اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے یاور مرچند اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مرچند ٹی وی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی ماں کے سامنے اوف تک بھی نہ کہو جب بھی بات کرو تو ایک گلام بن کر بات کرو امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اپنی ماں کو راضی کرتا ہے وہ ایسا سمجھ لے کہ اس نے اللہ کو راضی کر دیا بی بی سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت اس لئے رکھی ہے تاکہ انسان سمجھ جائے کہ جنت کی پہلی سیڑھی ماں کی خدمت ہے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دربار میں جو سب سے پہلی دعا پہنچتی ہے وہ وہ دعا ہے جو ایک ماں اپنی اولاد کے لئے کرتی ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اولاد اپنی پوری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے اور یہاں تک کہ ان کے قدموں میں مر جائے تب بھی وہ اس ایک رات کا کرز بھی نہیں ادا کر سکتا جو بچپن میں ایک ماں اپنی اولاد کے لئے گزارتی ہے امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بات کرنا سکھایا امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مستحب نماز پڑھ رہے ہو اور تمہاری ماں تمہیں بلائے تو تم نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ ورنہ اللہ تمہاری عبادت قبول نہیں کرے گا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا سب سے بڑا فرض اولاد پر یہ ہے کہ اولاد اپنی ماں سے نیکی کریں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا تم کوشش کر کے کھانا اپنی ماں کے ساتھ کھایا کرو اور جب تک تمہاری ماں کھانا کھانا شروع نہ کرے تم اس سے پہلے نوالے نہ اٹھایا کرو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جو انسان ماں کو ناراض کرتا ہے تو دنیا میں اس کے رکس کی راہیں تنگ ہو جاتی ہیں اور آخرت میں بھی وہ تباہ ہو جاتا ہے امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ماں کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے کوئی نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا ماں کی خدمت کرنے سے انسان کا نصیب بدل جاتا ہے اور کامیہ بھی مل جاتی ہے امام حسن عزقری علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کی ماں بھوکی ہو اور اولاد پیٹ بھر کے کھانا کھائے تو پریشتے اس انسان پر لانت کرتے ہیں امام محمد مہدی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان پوری زندگی عبادت کرے اور اپنی پوری دولت راہ خدا میں خرچ کر لے اور اللہ کے لیے شہید تک ہو جائے تب بھی اس کی شفاحت نہیں ہوگی اگر اس کی ماں اس سے ناراض ہے